السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سپریم کورٹ سے کچھ اہم ڈیویلمنٹس دیکھنے میں آ رہی ہیں اور اسی حوالے سے آج بڑی اہم تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک تو خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دو دن کے لیے چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں چیمبر ورک کے دوران وہ کون سے اہم امور سر انجام دینے والے ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ دو روز کے بعد کون سے ممکنہ اہم فیصلے آ سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے تیسری اسی کے ساتھ جوڑی ایک اہم خبر یہ ہے کہ سابق جج سپریم کورٹ جسٹس ریٹائرڈ اجازال احسن اور جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نکوی کے خلاف اب بھی ریاست ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے بھی گہرہ مزید تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ممکنہ طور پر آئندہ کچھ روز میں سامنے آ سکتی ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے کے روز سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے رات تقریباً سوہ گیارہ بجے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا گیا اس فیصلے کو پورے پاکستان میں انتہائی متنازع قرار دیا گیا اور وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں یا عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں یا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مخالف سمجھے جاتے ہیں ان کی جانب سے تو اس فیصلے کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے نکتہ نظر کی حمایت کرتے ہیں یا وقلہ برادری کو بھی اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی جانب سے بھی اس فیصلے پر قریب تنقید کی گئی اور اس فیصلے کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شدید دباؤ میں ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس فیصلے کے بعد روہ ہفتے پیر کے روز اپنی جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس تھا کیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں وہ کیس بھی واپس لے لیا اور اب جو تازہ ترین اطلاعات اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگلے کچھ روز میں بلے کے انتخابی نشان سے متعلق جو فیصلہ ہے وہ جلد سامنے آ جائے گا اس کا تحریری تفصیلی تحریری فیصلہ سامنے آنے کا امکان ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اہم کیس ہے جس کا فیصلہ اگلے چند روز میں ممکنہ طور پر سامنے آ سکتا ہے وہ تاہیات ناہلی سے متعلق کیس ہے اور آپ دیکھیں کہ بڑی اہم صورتحال اس وجہ سے بھی بن رہی ہے کیونکہ جو بلے کے انتخابی نشان والا فیصلہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا اس وجہ سے بھی حامل ہے کیونکہ عام انتخابات ایک تو سر پہ ہیں پاکستان تحریف انصاف ملک کی اس وقت سب سے بڑی اور مقبول سیاسی جماعت ہے دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ہفتے کی رات سنایا گیا تھا جس کے تحت پی ٹی آئی کا بلے کا انتخابی نشان واپس لیا گیا اور الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کو کل ادم قرار دینے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بحال کیا گیا لیکن اپنا جو شارٹ جو ججمنٹ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری کیا گیا تھا وہ مختصر فیصلہ اس کے اندر آرٹیکل سترہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی اور اسی وجہ سے ملک بھر میں جو وقلہ برادری ہے اس کی جانب سے بھی اس فیصلے کے اوپر شدید تنقید کی گئی اور یہاں تک کہ دیکھیں کہ وہ وقلہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہے مثال کے طور پہ جب پی ٹی آئی دور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت جج تھے سپریم کورٹ کے ان کے خلاف صدارتی ریفرنس بھیجوایا گیا تو اس وقت جو وقلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے رہے وہ وقلہ بھی بلے کے انتخابی نشان سے متعلق تنقید کرتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پہ فیصل صدیقی جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں اور جب یہ صدارتی ریفرنس ان کے خلاف دائر کیا گیا تو وہ اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئے ان کی حمایت کرتے رہے اور صدارتی ریفرنس کے حوالے سے ان کا ایک بڑا واضح موقف تھا پھر جو دوسرے اہم وکیل ہیں بریسٹر صلاح الدین جو سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر بھی ہیں وہ اس کیس میں انہوں نے درخواست بھی دائر کی اور وہ اس کیس میں انہوں نے دلائل بھی دیئے تھے اور وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے صدارتی ریفرنس کی انہوں نے بھی مخالفت کی تھی اور اس کے علاوہ جو وکیل ہیں ریما عمر وہ بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو موقف ہے اس کی حامی سمجھی جاتی ہیں اور لیکن یہ جو بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا کیس تھا اس کے اوپر انہوں نے بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ فیصلہ کسی طور پر بھی آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے اور جب قانون کے اندر کوئی ایسی واضح ڈیریکشن موجود نہ ہو کہ انٹرا پارٹی انتخابات کیسے ہوں گے تو پھر آئین پاکستان کے تحت یعنی آرٹیکل سترہ کے تحت تو سیاسی جماعت کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جانا چاہیے لیکن اب یہ جب تمام تر صورتحال بن چکی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور بینچ کے اوپر شدید تنقید کی گئی اور اس تنقید کے بعد اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ دو روز کے لیے چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں اور ہمارے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ وہ دو روز چیمبر ورک کے دوران ممکنہ طور پر بلے کہ انتخابی نشان سے متعلق کیس کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ اس کی وجوہات تحریر کریں گے کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے مختصر یا جو اپریٹیو پارٹ ہے اس فیصلے کا وہ تو جاری ہو چکا ہے اب وہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی اب آگے وجوہات جاری کی جائیں گی کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ بلے کا انتخابی نشان ہم نے صحیح چھینا ہے تو پھر اس کی وجوہات کیا ہیں پھر اس کا پورا ایک پس منظر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بیان کیا جائے گا کیونکہ کیس کی سماعت کے دوران بے نظیر بھٹو کیس جو انیس سو اٹھاسی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سونا تھا اس کا بھی حوالہ دیا گیا تو اس کیس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی تو اب جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ممکنہ طور پر یہ فیصلہ جب سنائیں گے تو اس میں آرٹیکل سترہ کی بات کیوں نہیں کی گئی کیونکہ جب مختصر فیصلہ ہے اس میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آرٹیکل سترہ کا کہیں ذکر نظر نہیں آتا اور ہمارے جو جب ہم یہ کیس کور کر رہے تھے تو بہت سارے ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عدالت آرٹیکل سترہ کو نظر انداز نہیں کر سکتی اور پی ٹی آئی کو آرٹیکل سترہ کا بینفٹ ملے گا اور اس بینفٹ کی وجہ سے ممکنہ طور پر پی ٹی آئی اس کرائیس سے نکل جائے گی اور اس کا انتخابی نشان برقرار رہے گا لیکن جب فیصلہ آیا تو فیصلہ اس سے بالکل مختلف تھا اور اسی تناظر میں اب ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے وہ اب چیمبر ورک کے دوران ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اس کی وجہات تحریر کریں گے کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں آرٹیکل سترہ کا ذکر کیوں نہیں کیا اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ وہ کیوں چھینا گیا کیونکہ کیس کی سماعت کے دوران بریسٹر علی زفر نے آرٹیکل سترہ پر بات کی تھی تو یہ انتہائی اہمیت کا یہ حامل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب چاہتے تو ریگولر جو کیسز کی سماعت چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ بھی لکھ سکتے تھے کیونکہ وہ خود اس بات پر ماضی میں تنقید کرتے رہے ہیں کہ جج کو عوام کے مقدمات سن کر ان کا انصاف کرنے کی تنخواہ دی جاتی ہے تو دو روز میں جب وہ چیمبر ورک کریں گے تو وہ کوئی کیس نہیں سنیں گے جس کی وجہ سے ان کے دو روز کے لیے اٹھارہ اور انیس کے جو بینچز تھے وہ بھی اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسارت علالی پر مجتمل بینچ تشکیل دیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اگر چیمبر میں گئے ہیں چیمبر ورک میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شدید دباؤ میں ہیں اور دباؤ ممکنہ طور پر یہی ہے کہ عوام اور وقلہ برادری کی اکثریت نے بلے کا انتخابی نشان چھننے کا جو فیصلہ ہے اس کو مسترد کر دیا ہے اور عوام اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکاری ہو چکی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب دو روز جو چیمبر ورک کریں گے تو پھر اس کے بعد بلے کے انتخابی نشان سے متعلق اس کی جب تفصیلی وجوہات آئیں گی تو وہ کیا آتی ہیں اس کے اوپر جو بھی تفصیلات ہوں گی جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی جو بھی فیصلہ جب جاری کیا جائے گا تو انشاءاللہ وہ تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوسری اہم خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ یہ تھی ہفتے اپنے عہدوں سے استیفہ دیا تھا ایک دن جسٹس مظاہر نکوی کا استیفہ آیا اور اس سے اگلے روز جسٹس اجازالحسن کا استیفہ جاری کر دیا گیا اب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ریٹائر جج سہبان کی جو مشکلات ہیں وہ ابھی بھی ختم یا کم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور جسٹس اجازالحسن کے حوالے سے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اچانک استیفہ دیا کسی جج کے ساتھ انہوں نے مشاورت نہیں کی بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چھوٹی کے لیے اپلائی کیا کہ وہ بیرون ملک جانا چاہتے تھے لیکن پھر اچانک ان کا استیفہ آیا جس کی وجہ سے جو متعدد ججز ہیں وہ بھی اس پر حیران رہے اور ہمیں تو ذراعہ نے یہ بھی بتایا کہ جسٹس مظاہر سابق جج جو مظاہر نکوی صاحب ہیں وہ اس پر بہت زیادہ رنجیدہ تھے کہ جسٹس اجازالحسن صاحب نے اچانک اپنے عہدے سے استیفہ کیوں دیا ہے کیونکہ ستائیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو اجازالحسن صاحب نے چیف جسٹس پاکستان تائنات ہونا تھا اور اس سے دیکھیں کہ نو مہینے پہلے ہی انہوں نے اپنے عہدے سے استیفہ دے کر پورے پاکستان کو حیران کیا لیکن اب ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ اجازالحسن صاحب اور مظاہر نکوی صاحب کا جو نام ہے وہ اب ای سی ال میں ڈالنے کی یا ایکزٹ کنٹرول لسٹ کہہ لیں اس کو بلیک لسٹ کہہ لیں یا نو فلائی لسٹ جو بھی مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں اس میں شامل کیے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید بھی جو اہم پیش رفت ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب جیوڈیشل کاؤنسل اجراس ہوا تھا تو اس اجراس میں جیوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کوئی جاج اگر ریٹائر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد بھی اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور کاؤنسل اپنی رائے دینے میں آزاد ہے کاؤنسل کو رائے دینے سے نہیں روکا جا سکتا تو یہ کچھ سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پندرہ فروری تک جیوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے اجلاس ملتوی کیا گیا تھا جسٹس مظاہر نکوی صاحب کے خلاف تو اب جب پندرہ فروری کو دوبارہ اس کیس کی سمات اس جیوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا تو جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی اس حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے کیونکہ ایک اہم چیز جو اس معاملے میں رکاوٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ سال جون میں سپریم کورٹ کے جسٹس جازو الہسن جسٹس منیب اختر پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جج اگر کوئی جج ریٹائر ہو جاتا ہے یا مصطفی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی اس کے بعد ان کے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کاروائی جیوڈیشل کاؤنسل میں نہیں ہو سکتی اب وفاقی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ جو یہ یہ جو کیس کا فیصلہ ہے اس کے خلاف وفاقی حکومت نے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ اعلان اٹارنی جرنل نے جیوڈیشل کاؤنسل اجلاس میں بتایا تھا اور اب مظاہر یہ نظر آتا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ مظاہر نکوی اور جسٹس ریٹائرڈ اجازال احسن کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کی یہ مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی اور دوسری جانب اب ذراعہ یہ بتاتے ہیں کہ ان دونوں شخصیات کا نام بھی نو فلائی لسٹ میں ڈالنے کا امکان ہے تاکہ یہ بیرون ملک بھی روانہ نہ ہو سکیں یہ کچھ اہم تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس حوالے سے آپ کی جو بھی آراؤں فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ